اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حدیف صاحب چالیس سال کی عمر میں ڈینگی کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے ان کے لیے دعا فرما دیجئے جزاک اللہ اور باقی جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ یہ وہی جو ہے وہی کے حوالے جو سوال کیا ہے کہ وہی جو ہے وہ نبوت کا چھالیسما حصہ ہے تو کہتا ہے کہ وہ خواب جو ہے یہ خواب بھی چونکہ وہی کا حصہ ہے تو آپ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا خواب کو ہم اسی طرح مانے جیسے کہ وہی ہے ظاہر ہے کہ وہی تو ایک قطی چیز ہے وہ پیغمبر پہ آتی ہے عام اہل ایمان پر وہی تو نازل نہیں ہوتی لیکن سچے خواب چونکہ وہی کا ایک حصہ ہے لہذا سچے خواب جو اولیاء کاملین کو یا امت کو آتے ہیں تو وہ ایک مبشرات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی نفع دیتے ہیں یا تو وہ کسی چیز پر تنبی ہے یا عائندہ کے لئے کوئی رہنمائی ہے یا یہ کسی چیز سے توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے تو مختلی اشارات یا کوئی ایک بشارت اور خوشی کی بات اس لئے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جو ہے وہ کسر سے اہل ایمان کو سچے خواب آئے کریں گے اور سچے خوابوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مختلی عمور میں ان کی رہنمائی کی جائے گی اور یہ سچے خواب جو ہے وہی کا جی ہے چھالیس وحصہ ہے اور گویا کہ فرمایا کہ پنتالیس حصے ختم نبوت کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ باقی ہے اور وہ سچے خواب یا سچے خواب کو جو ہے وہ اسی معنی میں رکھا جائے گا کہ جب کسی نیک صالح کو سچے خواب آئے گا تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو دیکھ لے گا شریعت کے کسوٹی پر پرکے گا شریعت کے کسوٹی کے مطابق ہے یا اس سے متصادم نہیں ہے تو پھر وہ اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن اس کا خواب کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے یہ خواب ہے لہذا تم یہ کام کرو ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے خواب میں آپ کے لیے یہ حکم ہے آپ یہ کام کر لیں وہ کرنا چاہتے ہو کر لیں لیکن وہی کی طرح یہ قطی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے حجت ہو جائے اور باقی آپ کے دوست جو ہے شیخ خوپورہ کے اندر جو ہے وہ بیمار ہیں ان کے لئے ہم دعا گوئے ہیں کہ انتقال کر گئے ہیں ڈینگی کے اندر ظاہر ہے کہ ایسے مرض کے اندر مارے گئے ہیں تو شہید آخرت ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی محصد فرمائے ان کے وارثوں کے سبر جمیل نصیف فرمائے بہت شکریہ تھا